نئی صبح کی آوڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید رزنامہ ایکسپریس سے کولم پیش ہے مجھے اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے کولم نگار ہے ساتھ اللہ جان برق اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آوڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org ایک بہت بڑا محبی وطن پاکستانی ہے جو ہمیشہ ہمیں ایک مستقل میسج پھیجتا رہتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ ہم شاید بھول گئے ہوں گے تو پھر یاد دلا دیتا ہے مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے اور ہم آج تک باوجود ایک ریجسٹرڈ محقق ہونے کے یہ پتہ نہیں لگا پائے کہ ہم نے کب اس شخص پر کوئی شک و شبہ ظاہر کیا تھا کہ تم پاکستانی نہیں ہو اور یا تمہارے پاکستانی ہونے پر فخر نہیں ہے اور یا تمہیں پاکستانی ہونے پر فخر نہیں ہے یا احتمالاً تمہیں پاکستانی ہونے پر شرمندگی ہے یا شاید اس کے دل میں یہ شبہ ہو کہ خود ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر شرمندگی ہے یا فخر نہیں ہے حالانکہ اس پیغام کہانے کے بعد ہم خود جا کر آئینے میں ہر زاویے سے خود کو دیکھنے لگتے ہیں کہ کہیں کسی پہلو سے کوئی ایسا کلو مل جائے جس میں ہم پر پاکستانی ہونے کی صرف تحمت ہو اور پاکستانی ہونے پر فخر نہ ہو بلکہ اگر آئینہ دستیاب نہ ہو تو خود ہی اپنے چاروں طرف گھم پھر کر اور ٹٹول کر پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے پاکستانی ہونے کی کوئی نشانی کم تو نہیں یا ہمارے پاکستانی ہونے پر فخر کا معاملہ مشکوک ہو لیکن ایسی کوئی علامت یا نشانی ہمیں آج تک نہیں ملی بلکہ دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ ہم پکے پکے پاکستانی ہیں اور ہمارے اندر پاکستانی ہونے کی تمام نشانیاں فخر سمیت موجود ہیں مثلا ہم باتوں کے ایسے دھنی ہیں کہ دس عام پاکستانی مل کر بھی اتنی باتیں نہیں کر پاتے جتنی ہم کر لیتے ہیں اگر کسی کو اس میں شک ہو تو ہمیں کسی ٹی وی چینل پر بلالے اور مقابلے میں دس منتخب باتونی بٹھا دے پھر یعنی میں نے چاندیاں دیا جھانجھرہ لیا دے یہ تو میری ٹور ویکھنی سب کو چاروں خانے چت نہ کر دیں تو نام گونگا یا غیر پاکستانی رکھ لیجئے اور ساتھ ایک عمال یہ بھی کریں گے کہ پجامے کو ادھیر سیکر رمال بھی بنا دیں گے یعنی کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے یہ بھی نہ ہو تو کوئی ہماری جاسوسی کرے اور آ کر دیکھے کہ ہم اپنے اردگرد میں کتنے بڑے تلقین شاہ ہیں خود کو چھوڑ کر دوسروں کو سیدھی راہ دکھانے میں پاکستانی کی طرح ہمیں احساس ہے کہ سارے لوگ غلط جا رہے ہیں اور ان کو ٹھیک راستے پر ڈالنا ہمارا قومی مذہبی اور پاکستانی فرض ہے اور اس سلسلے میں ہم تینوں آپشن استعمال کرتے ہیں یعنی زبان سے ہاتھ سے پھر بھی نہ رکھے تو ٹانگیں توڑ دو روک لو اگر غلط چلے کوئی بخشو مت اگر غلط کرے کوئی آپ کو شاید یہ مسئلہ معمولی لگے لیکن ہمیں بہت زیادہ پریشان کیے ہوئے آخر وجہ یہ ہے کہ شریف آدمی بلکہ شریف پاکستانی ہمیں وقتاں فوقتاں باور کراتا رہتا ہے کہ مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے کیونکہ فخر تو سب کو اپنے سب کچھ ہونے پر ہوتا ہے یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہمیں ایک بھیکاری نے بتایا کہ اسے اپنے بھیکاری ہونے پر فخر ہے کچھ اوری تو نہیں کرتا ڈاکہ نہیں ڈالتا جیبے نہیں کارتا چھوڑ نے بتایا کہ اسے اپنے چھوڑ ہونے پر فخر ہے کسی سے بھیک نہیں مانگتا دن رات محنت کر کے حق حلال کی روزی کماتا ہوں ڈاکہ نے تو خود کو ایک اضافی تمغہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ نہ بھیکاری ہے نہ بزدل چھوڑ سیدھے سیدھے ڈنگے کی چھوڑ پر لوگوں کو لوٹتا ہوں بات لمبی ہو جائے گی ورنہ ہم نے زن فاہشہ کو بھی واس پر چھوڑ کرتے ہوئے سنا ہے کہ میں منافق نہیں ہوں جو کرتی ہوں کھلے عام کرتی ہوں تمہاری طرح چوری چھپے نہیں کرتا بلکہ ایک کوئے کو بھی ہم نے سنا ہے جو بگلے کو تانے مار رہا تھا کہ میں اندر باہر سے ایک ہوں تمہاری طرح نہیں کہ اوپر سے بگلہ لیے ہوئے ہو اور اندر میری طرح ہی کالے ہو مطلب یہ کہ فخر تو کسی کو کسی بھی بات پر ہو سکتا ہے تو پھر اس شخص کو ضرورت کیا پڑی جو ہمیں ہی روز یاد دلاتا ہے کہ مجف پاکستانی ہونے پر فخر ہے اس سے مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے آدمی ہونے یا آدمی نہ ہونے پر بھی فخر کر سکتا ہے کافی دنوں کی بات ہے جب ایک انگریز خاتون سیاستدان غیر ملکی دورے پر تھی شوہر صاحب دوسرے ملک میں تھے اور ہمارے گاؤں کے ایک شخص نے فخر کرتے ہوئے کہا یہ کوئی طریقہ ہے کہ بیوی ایک جگہ شوہر دوسری جگہ ہم غریب ہیں لیکن ہماری بیوی ایک دن یا رات گھر سے باہر رہ کر دکھائے کچھ اور اس قسم کی مثالیں دینے کے بعد بولا ہمیں اپنے غریب ہونے پر فخر ہے لیکن اس سلسلے میں سب سے اہم بات جو ہمیں پریشان کی ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ سوال ندارت اور جواب حاضر یعنی پہلے تو کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس نے اس شریف آدمی کے پاکستانی ہونے پر شبہ ظاہر کیا ہو یا کوئی تانہ مارا ہو جیسے اے پاکستانی اے نکمے پاکستانی یا تم ہو کیا صرف پاکستانی یا پاکستانی ہو کر تم نے کون سا تیر مارا ہے یا کرکٹ کا میچ جیتا ہے یا ہالی وڈ میں جا کر جھنڈے گاڑے ہیں تم ہو کیا صرف پاکستانی تب اس کا یہ جواب بنتا تھا کہ مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے اس کا سوال کہاں ہے اور کس نے کیا ہے ہم نے ہرگز کسی کے بارے میں ایسا تانہ آمیز تفسرہ نہیں کیا چاہے کسی نے پاکستان کا بیڑا غرق ہی کیوں نہ کیا ہو چاہے دس ممالک اور کا ہی شہری کیوں نہ ہو مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے جیسے جیسے یہ آج اتنا جو تم مسکرا رہے ہو کیا بات ہے جو چھپا رہے ہو یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے